اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلونہ علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوں صلو علیہ وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتہی مولانا ومولا الصقلین جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم وحو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنوں کتبا علیکم السیام کما کتبا علاللہزین آمن قبلکم لعلکم تتقوم حضرات مومنین اکرام السلام علیکم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور آپ کی نگاہیں روزانہ یہ مشاہدہ بھی کر رہی ہیں کہ یہ وبا یہ بیماری جس میں کوئی بستی ہی نہیں بلکہ پورا شہر اور شہر ہی نہیں بلکہ ہر صوبہ اور صوبہ ہی نہیں بلکہ ملک اور صرف ایک ملک نہیں بلکہ تمام ممالک جو ہیں اس وبا کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور ہر انسان اپنی نگاہوں کے سامنے موت کا منظر دیکھ رہا ہے پریشانیاں سب کے لیے ہیں اور ان پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جبکہ باہر نکلنا ہمارا ممکن نہیں ہے اور ہماری صحت کے لیے ہماری راحت کے لیے بھی بہتر نہیں ہے ایسے ہنگام میں کہ جب ہم یقجہ نہیں ہو سکتے لیکن اب ان ایام میں جو گزر رہے ہیں ہم نے عبادت کے پرائز کو جس طریقے سے گھر میں رہ کے انجام دیا تو آنے والے دنوں میں بھی ہم اپنے گھروں ہی میں رہ کے عبادت الہیہ کے تمام وہ فرائز انجام دیں گے جو ہمارے لیے پیغمبر اکرم نے بتائے ہیں بیان کیے ہیں یہ جو ہمارے لیے حکم ہے شریعت کا اور ماہ رمضان المبارک جو رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں اور عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے آنے کے لیے تیار ہے یہ ماہ شابان ہے کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے اور حالات یہ ہیں کہ ہم مسجد میں جا کے عبادت الہیہ کو انجام نہیں دے سکتے تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھری پہ رہیں اور جو مسائل ہیں اور جو وسائل ہیں ان وسائل کے دریئے سے مسائل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے یہ میڈیا کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے ہم گھر پہ بھی رہ کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنی عبادت کو جاری رکھ سکتے ہیں لہذا مومنین سے یہ گزارش ہے کہ اب ماہ سیام کی آمد ہے اور اس کا استقبال ہمیں کرنا ہے ماہ رمضان المبارک جو اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شابان جو اب تقریبا اختتام کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے اور جا رہا ہے لہذا خدا ارحم الرحمین نے جو ولی المؤمنین ہے غیاس المستغسین ہے غیت آمال العارفین ہے حبیب قلوب الصادقین ہے الہ العالمین ہے رب العالمین ہے اسم السامعین ہے خیر الرازقین ہے اب سر الناظرین ہے آسن الخالقین ہے جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے بلند پرواز ہمتیں ہمتیں چھون نہیں سکتی عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہت تک رسائی نہیں کر سکتی جس کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوتے جس کے احسانات کا بدلہ اتارا نہیں جا سکتا جو دور اتنا ہے کہ چشم انسانی اسے دیکھ نہیں سکتی قریب اتنا ہے کہ فاصلے اسے روک نہیں سکتے شہر اگے بشری سے قریب تر ہے اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اپنی قدرت سے ہواوں کو چلایا اپنی رحمت سے پہاڑوں کی میخے گاڑی اپنی طاقت سے پانی کو روانی بکشی اپنی حکمت سے حسین حیات انسانی کی فلاہ اور صلاح کے لئے اس کی کامرانی اور کامیابی کے لئے اس کی خوشنودی اور بہبودی کے لئے ایک قانون بنایا جس کا نام قرآن ہے اور اس قانون کو نافذ کرنے والی ذات کو جو اس کائنات حست و بود میں بھیجا تاکہ کاروان حیات انسانی بہ آسانی اپنی منظر مقصود کو حاصل کر سکے لہذا اس نے جناب عبداللہ کے اور جناب امنہ کے توسل سے ایک حادی ہم کو عطا کیا جس کے کہنے کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے اور وہ حادی جو پیغمبر اکرم ہے نور مجسم ہے اقل مکرم ہے صاحب جود والکرم ہے شمس الزہ ہے نور الہدا ہے اقل اول ہے جو فہم اول ہے جو ذکر اول ہے جو فکر اول ہے جو دور اول ہے جو شعور اول ہے جو ظہور اول ہے جو مخلوق اول ہے جو تاہ ویاسین ہے امام العارفین ہے بشیر نظیر ہے سراج کے اصول بتلائے اور قوانین سے آگاہ کیا شابان کا یہ آخری ہفتہ جو ہمارے درمیان اس وقت گزر رہا ہے ہمارے درمیان سے اسی آخری ہفتے میں پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان کی آمد کے بارے میں مومنین و صالحین و متقین کو متنبع اور متوجہ کیا اور ایک خطبہ دیا وہ ایک طویل خطبہ ہے لیکن کچھ ایک تصابات اس خطبے کے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس میں پیغمبر اکرم نے جو مومنین کو انسٹیکشن دیئے ہیں ہدایات دیئے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم ایوہ الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو برکت و رحمت و مغفرت والا مہینہ آ گیا ہے اور شہر و ہوا انداللہ افضل شہور یہ وہ مہینہ ہے جو تمام تر مہینوں سے افضل ہے یہ تمام مہینوں سے جتنے بھی مہینے ہیں ان سے اللہ کے نزدیک یہ مہینہ افضل ہے اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہے اور جس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل ہے و ہوا شہر دوئیتم فیہ الہ زیافت اللہ و جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے اور اس مہینے میں تمہیں اہل کرامت میں قرار دیا ہے آگے فرماتے ہیں انفاس انفاس کم فیہ تسبیح و نوم مکم فی عباد یہ وہ مہینہ مقبول ساکھ دلوں رہ جائے گا یعنی شقی وہ ہے اور بدبخت وہ ہے کہ جو اس عظیم مہینے میں بھی اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا سکے اسکروا بے جو اکم و اتش اکم فی ہے جو او یوم القیامت و اتش پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو و تصدق الا فقرائکم و مساکین اکم اور اس مہینے میں فقراء فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی عزت کرو چھوٹو پر مہربانی کرو زبان کو قابو میں رکھو اور نرمی برتو حرام کاموں سے اپنی نظر بچائے رکھو وَأَمَّا لَا يَحِلَّ الْاِسْتِمَاءُ الْاِحِ اَسْمَاءَكُمْ اپنے کانوں کو بری باتیں سننے سے بند رکھو یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی لوگ مہربانی کریں اپنے گناہوں کی معافی مانتے رہو نماز کے اوقات میں ہاتھ بلند کرے کر کے دعائے مانگو چونکہ نیک گھڑی ہے اللہ تعالی لوگوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اللہ تعالی مناجات کو سنتا ہے ان کی آواز پر لبیک کہہ کر دعا قبول فرماتا ہے جب بھی اس سے مانگو تو عطا فرماتا ہے اور ان کی دعوت کو قبول فرماتا ہے اے لوگوں تمہارے نفوس آمال کے ساتھ رہن ہیں پس معافی مانگ کر اپنے نفسوں کو آزاد کرا لو تمہاری پوشت گناہوں کے بوش سے لدی ہوئی ہے لمبے لمبے سجدے کر کے اسے حلقہ کرا لو جان لو کہ اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے کہ نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دوں گا اور روزہ محشر ان لوگوں کو آتش دوزخ سے بچا لوں گا مومن کا روزہ افتار کرانے کا ثواب پیغمبر فرماتے ہیں کہ گویا کہ راہ خدا میں اس نے ایک بندے کو آزاد کر دیا جو بندہ ماہ سیام میں کسی ایک مومن کے روزے کو افتار کراتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے اور اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اگر روزہ افتار نہ کرا سکے سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ پیغمبر اگر کسی کے پاس میں اتنا پیسان نہ ہو کہ وہ افتاری کا انتظام کر سکے تو اب وہ اس ثواب سے محروم رہ جائے گا تو سرکار دو عالم نے کہا کہ نہیں اگر اس نے ایک خرمے سے اور ایک خرمہ بھی نہیں ہے تو اس نے اگر ایک گلاس پانی کے ذریعے سے کسی مومن کے روزے کو افتار کرا دیا تو اللہ تعالی اس کو وہی عجر عطا کرے گا کہ جو افتاری کیا انتظام کرنے والے کو ادا کرتا ہے جو بھی انسان واہ رمضان میں اچھے اچھے کام کرے گا تو خدا قیامت کے روز اس کا حساب آسان فرما دے گا جو کوئی بھی انسان لوگوں سے اپنے بدیاں دور رکھے گا یعنی اپنے شر کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اپنے شر سے لوگوں کو خدا اسے اس روز یعنی قیامت کے دن اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان یتین سے نیکی سے پیش آئے گا اللہ تعالی قیامت میں اس سے نیکی کے ساتھ میں پیش آئے گا جو انسان بھی صلح رحم کرے گا خدا قیامت میں اپنی رحمت سے اسے نوازے گا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہر رمضان المبارک میں لوگوں سے اپنے شر و فساد کو دور رکھے گا تو اللہ تعالی روز قیامت اپنے غضب اور غصے کو اس سے دور رکھے گا اور اپنی رحمت اس پر نازل فرمائے گا جو آدمی بھی ماہر رمضان میں مستحبی نمازے پڑھے گا تو اللہ تعالی اسے آتش دوزخ سے نجات عطا کرے گا ماہر رمضان میں جس کسی نے بھی واجب کام انجام دیا تو اسے ستر گناہ سواب عطا کرے گا پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہر رمضان المبارک میں ہمارے اوپر زیادہ صلوات بھیجے گا تو اللہ تعالی روز قیامت اس کے نیک عمال کو بھاری کر دے گا اور زیادہ سواب عطا کرے گا جس شخص نے بھی آئے قرآن رمضان المبارک میں تلاوت کی ہوں گی یعنی قرآن کی تلاوت کی ہوگی آیتوں کو پڑا ہوگا گویا اسے خط میں قرآن ایک آیت اگر کوئی رمضان مبارک رمضان المبارک میں پڑھے گا تو اسے خط میں قرآن کا سواب اللہ عطا کرے گا رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو اسیر کر دیا جاتا ہے دوزخ کے دروازے بند کرنے کے بعد میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ ان دروازوں کو تمہارے لیے بھی بند رکھے اور جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہے حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو میں نے رسول خدا کے احترام میں کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ اس مقدس مہینے میں سب سے بہترین آمال کون سے ہیں تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ایک طویل حدیث عربی میں ہیں حدیث بہت سی بیان کی پیغمبر نے لیکن اس میں سے فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن ماہ رمضان میں بہترین آمال تقویٰ اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہے پھر آپ نے گریہ فرمایا گریہ فرمانے کے بعد میں جب گریہ کیا تو پوچھا گیا آپ سے کہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ خون کا حلال ہونا جیسے کہ منحوس و بترین انسان عبد الرحمن ابن ملجم وقت تاما ملعونا اور جودہ بن تیشس یہ قاتلان علی اور اولاد علی میں سے ہیں جیسے کہ ملعون آد و سموت کی نسل میں سے تھا جس نے اٹنی کو اٹنی کی ٹانگیں کارڈ ڈالی تھی اسی طرح سے ملعون بن ملعون عبد الرحمن بن ملجم آپ کے سر پر کاری ضرب لگا کر آپ کو شہید کرے گا تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرا دین سالم رہے گا حضور پرنور نے فرمایا کہ ہاں تمہارا دین سالم رہے گا پھر فرمایا کہ علی جس نے تجھے شہید کیا اس نے مجھے شہید کیا اور جس نے بھی تجھ سے دشمنی مول لی اس نے مجھ سے دشمنی مول لی کیونکہ تیری روح میری روح ہے اور میری سرشت تمہاری سرشت ہے خداوند عالم نے مجھے نبوت کے لیے بنایا اور تم کو امامت کے لیے اب جس بدبخت نے بھی تیری محبت و ولایت کا انکار کیا گویا اس نے میری رسالت اور محبت کا انکار کیا یا علی تم میرے وسیع اور خلیفہ بلا فصل ہو میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی تیرے ویٹے بھی امام ہیں حسن اور حسین فاطمہ میری اولاد ہیں تیرا حکم میرا حکم ہے اور تیری نہیں میری نہیں ہے گویا میرا انکار تیرا انکار اور تیرا انکار میرا انکار ہے اور میں خدا بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے افضل پیغمبر بنایا ہے اسی نے تجھے بھی ولایت و امامت کے لیے چھون لیا ہے اور تو لوگوں ہے اللہ کا بہترین بندہ اور لوگوں کے لیے رہبر ہے تو پیغمبر نے یہ خدوا ایک طویل خدوا خدوا سابانیہ کے نام سے دیا تھا اور یہ شابان کے اسی مہینے شابان ہی کے مہینے میں اور انہی ایام میں جو ایام اب چل لئے ہیں تو پیغمبر نے ہدایت کی آنے والے مہینے کے لیے اور ہمیں تیاری کرنی ہے ماہ سیام کی گھر پہ رہ کر مسائل جو در پیش آئیں گے ان کے لیے اب یہی ذریعہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے ڈسکس کیا جائے گا جو بھی پرابلمز ہوں گی مومنین کی وہ اسی کے ذریعے سے کوشش کی جائے گی کہ وہ سال ہو جائے اور مومنین سے یہی گدارش ہے کہ وہ اپنے ہی گھروں میں رہیں اور عبادتِ الہیہ کو انجام دیتے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو مسائل ہوں گے وہ آپ کی خدمتِ ببرکت میں پیش کیے جاتے رہیں گے اسی طریقے سے اور اسی کے میڈیا کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچتا رہے گا لہذا آپ نے گھر میں رہیے محفوظ رہیے اور خود کی بھی حفاظت کیجئے اور اپنے اہلویال کی حفاظت کیجئے اپنے عزیزوں کی حفاظت کیجئے اور ہم بارگاہ عزدی میں دستِ دعا بلند کر کے دعا گو ہیں کہ کردگار تجھے واسطہ وقت کے امام کا کہ ہمارے درمیان میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دوب کر دے جو مومنین حاجت من ہیں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اور جو بھی بیماری میں مبتلا ہے کربلا والوں کے تصدق میں ان کو بیماری سے نجات عطا کر دے اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دوب کر دے جو بنمازی ان کو نمازی بنا دے جو بے رزگار ان کو روزی عطا فرما دے جو مقروض ہیں ان کے قرضے سے ادائیگی فرما اور جہاں جہاں بھی شیعانِ حیدرِ کررار ان کی جانمال عزت و عبرور ناموس کی حفاظت فرما علماء حق کے سائل کو ہمارے سروں پر باقی رکھ اور حجتِ دورہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے انسار و آیان میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتس مغلیم برحمتِ مراحمین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد